اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صافت رشید یوٹیوب چنل میں آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استغفراللہ پر جتنے بھی موجزات مجھے ملتے ہیں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کھتا رہتا ہوں اور اس طریقے سے جو لاس ویڈیو آئی تھی استغفراللہ کی اور اب تک سینکڑوں موجزات جو ہیں سینکڑوں سکسس سٹوریز ذکر استغفراللہ جنہوں نے بھی سات ہزار مرتبہ روزانہ پڑھا یا کوئی خاص تعداد کی تدوین کی یا کوئی ستر ہزار کا چلہ کیا یا چالیس ہزار کا انہوں نے چلہ کیا یا کسی بھی اور طریقے سے ترطیب سے استغفراللہ کے ساتھ انہوں نے اپنا رشتہ جوڑا کیونکہ انسانی زندگی میں آج کل وقت کی بہت زیادہ کمی رہ گئی ہے اور اس طریقے سے استغفراللہ یہ جو دو لفظ ہیں استغفراللہ ان کو پڑھنے سے انسان کی ڈیلی روٹین میں نمبر ون تو ایڈجسمنٹ شروع ہو جاتی ہے آپ کے رکے میں کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوگ آپ سے فراخ دلی سے پیش آتے ہیں دکاندار آپ کے ساتھ نرمی سے بات کرے گا اور بہت ہی زیادہ کم قیمت پر اچھی چیزیں دے گا یہ بھی بہت سارے واقعات آئے ہیں لیکن بات ہو نہیں دی انسانی زندگی میں ٹائم کی اہمیت ہے کہ ٹائم کتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے تو اسے لمبے لمبے وظائف اور یہ سب چیزیں کرنے کا موقع شاید نہیں ملتا لیکن ذکر استغفراللہ جن جن کی زبانوں پر جاری ہوا وہ بے ساختہ بے اختیار جاری ہو گیا اور روز مرہ کے معاملات میں ذکر استغفراللہ ان کا بے تہاشا ایک سرمایہ بن گیا تو شاید آخرت بن گیا اور ذکر استغفراللہ کرنے والوں کے جتنے بھی موجزات مجھے ملتے ہیں ان میں دل نہیں چاہتا کہ اسکپ کروں کسی کو ایک واقعے کو چھوڑ کر دوسرا بتاؤں دوسرے کو چھوڑ کر تیسرا بتاؤں سارے ہی واقعات اپنی جگہ پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو آج کی ویڈیو میں شامل کرتے ہیں تقریباً چھے سے ساتھ ڈیفرنٹ واقعات اور چھے سے ساتھ واقعات میں جو سب سے سر فیرس میں نے رکھا ہے کہ یہ ایک برین ہیمرج کا کیس یہ برین ہیمرج کے کیس کا واقعہ پرائچی میں پیش آیا ایک خاتون جن کی عمر تقریباً سیونٹی ٹوئیئرز کی وہ اپنے کسی گھریلو معاملات کی وجہ سے بہو اور بیٹے کی ناچاکی گھر میں ہونے والے جو بھی جھگڑے اور پھر جو ہے ملازموں کے سامنے ان کے ساتھ جو حدہ کامیز رویہ رکھا جاتا تھا وہ اور سینکڑوں خزاروں جو ان کے دل میں باتیں تھیں ان سب انگزائیٹیز کو ڈپریشنز کو اپنے اندر سموئے 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 اتنا زیادہ انہوں نے پریشر لیا یہ بلڈ پریشر کا ان کو مرض ہوا کہ یہ ایک دن خلفشار اتنا زیادہ اس میں بڑھا ان کے خون میں کی برین ہیمرج یعنی کہ دماغ کی نالیوں میں خون کا جم جانا وہ واقعہ پیش آ گیا جسی وجہ سے وہ مفروض ہو گئی امیجیٹلی ان کو کراچی کے ایک مشہور ہاسپٹل میں داخل کیا گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ امید کم ہے کیونکہ 24 آورز ان کے بہت کریٹیکل تھے اب یہاں پر ان کی جو ایک صاحبزادی تھی جو ان کی پوری دیکھ بال کرتی تھی اور ہم درد تھی بہت زیادہ تو ان کا فون آیا اور ان سے پوچھا کہ سر کیا ذکر کیا جائے کس طریقے سے میں نے کہا استغفراللہ پورے خاندان میں شروع کرواؤ جو جو لوگ پڑھ سکے اس 24 گھنٹے میں آپ لوگ استغفراللہ سوہ لاکھ دفعہ پڑھ دو تو یقین مانے انہوں نے 24 گھنٹے میں سوہ لاکھ استغفراللہ پڑھا اور ان 24 گھنٹوں میں جو انہوں نہیں تھی وہ ہو گئی ڈاکٹرز حیران کے مریضہ کو جو ہے وہ پارشلی 24 گھنٹوں کے بعد ہوش آنے لگا تھا یعنی ہوش کے آثار نمائیاں تھے آپ میں سے جو بھی ڈاکٹرز ہیں انہیں برین ہیمرش کے میکانیکس کا پتہ ہے کہ یہ کس قدر جو ہے وہ دیر سے جانے والا ایک مرض ہے ایک جہاں تک بہت سارے کیسے میں آپریشن ہوتا ہے لیکن جو جو استغفراللہ کی تعداد بڑھتی چلی گئی وہ جو آنٹی ہیں ان کی طبیعت سنبھلتی چلی گئی حتیٰ کہ یہ ہوا کہ اب ان کے جسم پر محض ایک ہاتھ کے اندر فالش کے آثار موجود ہے ادروائز ان کے تمام مسائل رفع ہو چکے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ استغفراللہ کا نمبر ٹو پر ایک صاحب کا جو ہے وہ واقعہ آیا ہے یہ یوکے سے واقعہ ہے کہ ان کے بریف کیس میں تقریبا یوکے پاؤنڈ پاکستانی کے مطابق کوئی پچپن لاکھ روپے کی رقم یوکے پاؤنڈ کی فارم میں موجود تھی پاکستان سے کسی کام سے گئے تھے بزنس انویسمنٹ یا اس طرح سے ان کا کوئی سلسلہ چل رہا تھا پارٹنرشپ کا یہ ایک بریف کیس میں تھے ساتھ ہی ان کی سفری دستاویزات اس کمپنی کے دستاویزات ان کے موبائل فونز جو عموم پاکستانی لوگ دو فونز کیری کرتے ہیں تو ان کا سیکنڈ موبائل فون اور کچھ ایسی حساس ان کی لاکرز کی انفرمیشن تھی جو کہ بہت زیادہ ان کے لیے سینزٹ اکتی اب یہ اپنا جو بیگ ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ انہوں نے ٹرین میں چاہتے ہوئے کہیں گرائیا ہے سب میں جو لندن کا مشہور سب میں ہے اس میں یہ سفر کرنے کے لیے انہیں کسی ایڈریس پر پہنچ رہا تھا تو اب یہ اتنا بڑا نیٹورک اسٹیشنز کا بچھا ہوا وہاں پر ایک چھوٹا سا بریف کیس اس کا گم ہونا اور اس بریف کیس میں ان کی پوری عمر کی جمع پوجی ہونا اب یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں روئے پیٹے وہاں پر لوکل امام کے پاس بھی گئے اور بہت سارے اور لوگوں سے بھی انہوں نے جو ہے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے پیچھے گھر پر فون کر کے یہ واقعہ بتا دیا تھا اپنے اہل خانہ کو تو ان کے اہل خانہ نے یہاں پر استغفراللہ کا سوالاک شروع کیا جو بھی ایک تو آج ویڈیو میں ایک چیز میں رہا تھا وہ جن لوگوں نے بھی سوالاک استغفراللہ کا چوبیس گھنٹے میں کسی مسئلے کے لیے پڑھا ہے چند لوگوں نے ملکر ایک فردنے نہیں اللہ پاک نے چوبیس گھنٹے میں اس مسئلے کی انٹینسٹی ایسے ختم کر دی ہے یا ہماری قوت برداشت میں ایسے اضافہ کر دیا ہے کہ ہمیں اس کی انٹینسٹی فیل نہیں ہوتی واقع کی تو انہوں نے پیچھے فون کر کے یہ پورا ماجرہ بتا دیا یہاں جو یوں کہتا تھا یہاں پر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں ایک وہ اپنی خبر پھیلا دی اس کے بارے میں اب ہوتے 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 اگری صبح جب چوبیس گھنٹے ختم ہونے میں محض چند منٹ بار کی تھے تو یہاں پر ان کو اطلاع آتی ہے کسی دوست کے دیکھے تھو کہ تمہیں فلانے لوگوں نے جو ہے وہ وہ نوکیٹ کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے کیونکہ ان کا قیام کسی ادھے انہوں نے لوکل پتہ لکھوایا تھا دوست کا کہ وہ آپ کو پوچھتے ہوئے ہیں وہ جب ان کو ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی بریف کیس تو نہیں گم ہوا تو انہوں نے کہا تھا جی ہاں گم ہوا ہے آپ کو کیسے پتا تو قدرت خدا کی ایسی کہ جن جن گھروں میں استخدالہ کا عمل چلتا ہے نا تو وہاں پر پہلے ایک نظام سیٹل ہو جاتا تھا کہ جس شخص کو وہاں پر میٹرو پر یہ بریف کیس پڑا ہوا ملا تھا لا وارس پڑا ہوا ملا تھا ان کا بیان یہ کہ وہ مسلمان تھے اور پانچ وقت نمازی تھے انہوں نے کہا کہ میں نے جا کر اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہی یہاں پر کونے پر آپ نے اس پر اپنا لوکل یہ پتہ لکھا ہوا تھا یہ اس پتے کی وجہ سے لکھنے کی وجہ سے ان کا دماغ کام کر گیا اور وہ بریف کیس ان تک واپس پہنچ گا تو یہ بہت بڑا موجودہ استخداللہ کا نمبر تین پر تین سال سے مسلسل ایک ایگزیم ہوتا ہے آئی سی ایم میں کا اس کے کچھ پارٹس ہوتا ہے کچھ پیپرس ہوتے ہیں پروفیشنل کاسٹ اکاؤنٹنگ کا ایک امتحان ہوتا ہے تو یہاں پر ایک بچی جو ہے وہ تین سال سے مسلسل اٹیمٹس کری ہے فائنل کے اس کو پاس نہیں ہو رہا ہے پاس نہیں ہو رہا ہے پلکل اس کی جب امیدیں اس بچی نے شروع کیا سات ہزار دفعہ پڑھنا روزانہ تو اس دفعہ چوتھا 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 اٹیمٹ وہ کہتی ہے کہ چوتھے اٹیمٹس پہلے میں نے آٹھ مہینے پہلے تیاری کے ساتھ استغفراللہ روزانہ سات ہزار دفعہ پڑھنا شروع کیا اور اب یہ حالت ہے کہ جن جن پیپرز میں میری ڈیفیشنسی تھی وہاں پر میری ڈسٹینکشنس آئی ہیں یہ بہت بڑا موجودہ کہ تین سال مسلسل فیل ہونے والا طالب علم استغفاللہ کے ذکر سے پاس ہو گیا نمبر چار پر ایک ٹریول ایجنسی بلکل ڈوب چکی کراچی کی ایک ٹریول ایجنسی بلکل ڈوب چکی حتیٰ کہ تالے لگنے کی دیر نہ ان کے پاس کسی عمرے کا سلسلہ آئے نہ ان کی کوئی ٹکٹنگ شروع ہو کیونکہ ٹریول ایجنسی کا جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کوٹا پرچیز کرتے ہیں عمرے کا ہنچ کا یا اس طرح سے کوئی ان کا نظام ہوتا ہے تو اب ان کے پاس مارکٹ میں سب لوگوں کے پاس کوٹا ان کے پاس کوئی بھی کوٹا نہیں بہت زیادہ انہوں نے تگو دو کی چیزیں دیکھی بڑھائیاں کی سارا کچھ کیا لیکن آخر استغفاللہ نے ہی ان کو ریسکیو کیا استغفاللہ کی سات ہزار کی تعداد ان کے تمام ایمپلوئیز نے جن کی سیلریز ان کے ذمہیں تھی پچھلے پانچ شے مہینوں کی ان سب نے بھی پڑھنا شروع کیا پورے دفتر میں ان کا استغفاللہ گن جائے گیارہ دن تالہ لگوا کر اندر بٹھا کر استغفاللہ پڑھوایا ان کو گیارہ دن اور روزانہ ایک ایک لاکھ کی تعداد ان کو پڑھوا ہی وہاں پر بارویں تیرہ دن سے وہاں پر ایسی برکتیں شروع ہو گئیں ایسی چیزیں شروع ہو گئیں کہ ان کو خود بھی یقین ہی آنا تھا گیاری یہاں سے پرابلم ریزولف ہوئی ہے تو ہوئی کیسے ہے جو روٹھے وہ گراہ تھے وہ ان کے پاس واپس کوٹا والے خود ان کو کہہ رہے کہ کوٹا لے لو پیسے بعد میں دے دینا تو استغفاللہ کے معجزات نمبر فائیف پر عدالتی معاملات میں ایک بیوہ عورت کا جو شیئر تھا ان کے دیوروں نے ہزمن کے جانے کے پاس جو عمومن پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو باقی جو برادرانے یوسف ہوتے ہیں وہ اپنا وار کر دیتے ہیں اور جو بیوہ ہوتی ہے اس کو حق سے بے دخل کر دیتے ہیں شوہر کے حق سے بے دخل تو یہ وہ والا کیس تھا اب ان کے پاس نہ وکیل کو دینے کے پیسے نہ مکان کی قرائے بھرنے کو نہ کچھ اور بے سرح سامانی کی حالت میں انہوں نے سات ہزار دفعہ روزہ نہ استغفاللہ پڑھنا شروع کیا اور دن کے اول حصہ میں پڑھ لیتی تھی اور رات کو ایک اور تعداد پڑھ دی تھی سات ہزار کی کیونکہ فیت بہت زیادہ تھا ان کو استغفاللہ میں یہاں پر ہوا یہ کہ جس وکیل کے پاس کیس تھا مخالف پارٹی کا اس وکیل کا اچانک کچھ ایسا گیا اب پورا کیس جو ان کے انہوں نے دیوروں نے کیا ہوا تھا اس وکیل کے کنٹرول میں تھا نیا وکیل آیا قدرت خدا کی ایسا ہوا نئے وکیل نے کہا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اور ٹیبل پر تصفیہ کر لیں جس کی وجہ سے اس خاتون کے نہ صرف لاکھوں اور پیدالتی کاموں میں بچے بلکہ ان کو صلح صفائی کے ساتھ اپنی چیز اپنا حق میسر آگیا استغفاللہ کے وظیفے سے نمبر سکس پر ایک پاکستانی کلرک جو کہ آفس میں بہت ہی چھوٹی سی ایک کلرک کی جاگ کرتے تھے بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ پر ان کو ایک ویب سائٹ ملتی ہے استغفاللہ بہت دنوں سے پڑھ رہے ہیں غریب بہت زیادہ ہیں میرڈ ہیں تین بچے ہیں اور بیوی ہیں اور گھر میں بڑی والدہ بھی ہے گھر قرائے کا ہے اور بجلی کا بل بھی ان کو دینا پڑتا تھا تو اس کی پاکستان میں کوئی تنخواہ تھی تیس ہزار روپے میکسیمم اس کو مل ملاکن ملتے تھے جس میں چھوٹا سا کمبہ اپنا گزر سفر کرتا تھا کسی نے اس کو جو ہے کہا کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے تم یہاں پر اپلائے کر کے دیکھو یہاں پر دبائی کی نوکریاں آتی ہیں ویسے ایک بات ہے کہ اس کے پاس کولیفیکیشن ضرور تھی لیکن اس کے پاس مطلوبہ میارے سوفارش نہیں تھا پاکستان میں نوکری کرنے کے لیے کسی بھی سرکاری ادارے میں یا اس کے پاس ایسی کوئی وسائل نہیں تھے انتہائی غریب لیکن استغفراللہ کا پڑھنے کی اس کو عادت یہ گھنٹوں بیٹھا استغفراللہ پڑھتا تھا اور پھر تعداد بھی لکھ کر بھیجھ دا تھا کہ آج میں نے اتنا پڑھا تو انہوں نے کیا کیا اڑتے اڑھاتے دبائی کی کمپنی پر انہوں نے اپلائے کیا لیکن پوسٹی جنرل مینجر کی ہے اب انہوں نے اپلائے کر دیا وہاں پر قدرت خدا کی ایسی ہوئی کہ اس کمپنی میں کہتا ہے کہ جتنی اپلیکیشنز اس دوران آئی تھی ان کی کوئی ڈیڈ لائن میٹ ہونی تھی ان کو آدمی فوراں چاہیے تھا اس سیٹ پر اپلیکیشنز وہ آئی نہیں نہیں تھی اس کی ڈگری کمال دکھا گئی اور اس کو انہوں نے چاہے وہ آن لائن انٹرویو کے لیے طلب کر لیا ساری فارمالٹیز پوری ہوئی پندرہ دن کے اندر ویزا ٹکٹ یہ وہ سارا کچھ ہو کر اور جناب یہ دبائی میں بیٹھے جنرل بانیجر بن گئے کمپنی کے اور اب وہ بہت ہی زیادہ اپنے پرانے دنوں کو کیلرگی کے دنوں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ استغفالہ کے ذکر پر آ گئے اس کے بعد جو واقعہ ہے یہ بڑا امپورٹن واقعہ ہے ساتھوے نمبر پہ آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے یتیم بچہ ہے والدین اس کے نہیں ہے اس کی پوپھو جو ہے وہ مظافر آباد میں رہتی ہے ان کے گھر وہ بلا بڑا اور وہیں پر آفس بھائے کا کام کرنے لگا لیکن اس کے والد ہی کچھ زمین تھی جو کہ گاؤں میں موجود تھی وہاں پر ہر سال یہ جاتا تھا والدین کی قبروں پر اپنے گاؤں میں تو ایک دن جب عید پر قبر سے واپس آ رہا تھا تو کسی نے اس کا نام کو کارا اور بولا کہ تمہارے والد نے تمہارے لئے کوئی نشانیاں چھوڑی ہیں فلا فلا جگہ پر وہ پڑی ہیں جا کر دیکھ لو گھر میں جو آبائی گھر ہے اس کی فلا ٹرنک میں وہ چیزیں پڑی ہیں جب وہ اس ٹرنک میں پہنچتا ہے کھولتا ہے تو وہاں سے ایک خط نکلتا ہے جو اس کے نام پر والد چھوڑ گے جاتا ہے کہ ہماری جو آبائی زمین ہے کہتے ہیں کہ ہندووں سکھوں کے دور میں یہاں پر کوئی دفی نہ ہوا کرتا تھا میں نے تو بڑی ڈھوننے کی کوشش کی اگر تم ڈھونڈ سکتے ہو تو تم ڈھونڈ لو اس کو اس کو اشتحاد جاگا آفیس گوائی کی تنخواہ ویسے بھی کیا ہونی ایک چھوٹے سے شہر میں چائے بناتا تھا فوٹو کاپی کرواتا تھا دفتر کی صفائی کرنا یا ٹیلی فون سنا یہ اس کا کام ہوتا تھا تو یہ جو ہے وہ اکثر کہتا تھا کہ میں لنچ کی جو ہے وہ مانگ کے کرتا تھا اس نے اللہ کا نام لیا استغفاللہ کی پڑھائی اس کی چل رہی تھی پچھلے سات آٹھ مہینے سے مسلسل اور یہ پوائنٹ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کے مجھے مسیج آتا ہے دو مہینے چھ مہینے سے استغفاللہ پڑھا ہے کچھ ریزلٹ نہیں نکل رہا تو یہاں پر بات وہ ہو رہی ہے تو پہنچتے ہیں پہنچاتے وہ اپنی زمینوں میں پہنچتا ہے پہاڑ کی وادی میں ایک ویران تاریخ جگہ اور اپنے اسے ایک بس قدرت یہ کہہ رہے کہ اس کو انٹویشن آیا کیا ہوا کہ وہ ایک جگہ وہاں پر کھدائی کرنا شروع ہو گیا کچھ اس کو مارکنگز ملی وہاں پر کچھ اس کا سب کا نظام ملا تو تھوڑی دیر بعد وہاں پر آ کر اس کا جو قدال یا چیز ہے کسی لوہی کی سخت چیز سے ٹک رہا تھا ہے کافی نیچے پہاڑ میں پتھریلی زمین میں کیا تھا ہے کہ میں نے صبح سے رات تک میں نے کھدائی کی تب جا کر مجھا جیسے جیسے میں ڈیپ جا رہا تھا ویسے میں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نہیں واقعی یہاں کچھ موجود ہے تو ہوتے ہوتے اس نے ایک ایک فٹ بائی ڈیر فٹ اتنا بڑا کوئی بقسا تھا وہ اس کو ملا وہاں سے اس میں اس دور کے سکھوں کے دور کے سکھے زیورات اور کچھ جو ہے وہ کچھ اور نوادرات اب اس کی ویلویشن بقول اس کے یا ایک جو انٹی کلیکٹرز ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک عرب روپے سے زیادہ کا خزانہ ہے ایک عرب روپے سے زیادہ کا خزانہ استغفاللہ کے تھروں کسی کو حاصل ہونا یہ تو بڑا ایک نیسر واقع ہے صرف اس کے چند دوستوں کو پتا ہے کیونکہ میں نے ان سے کہا پتشیر نہیں کیجئے گا ورنہ دنیا آپ کی جانگی دشمن بن جائے گی لیکن اب بہت خوش ہے اس سے ایک سائیکلوجیکل ایک وہ مل گیا ہے کہ نہیں میں عرب پتی بن گیا استغفاللہ سے تو آپ کو بھی اگر عرب پتی بننا ہے استغفاللہ سے تو کیوں نہیں پکڑتے ہیں استغفاللہ کا دعاما روزانہ سات عزا دفعہ استغفاللہ پڑھئے اپنی نسلوں کے لیے پڑھئے بزرگوں کے لیے پڑھئے جو گزر چکے ان کے لیے پڑھئے اگلی سات نسلوں کے پڑھئے پشری سات نسلوں کے لیے پڑھئے لیکن پڑھئے ضرور استغفاللہ کے موجزات کنٹینئو رہیں گے مجھے دی جیئے اجازت پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اور آئندہ زمانوں کے لیے اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں